تینکیو میں فاضل مہبران سے یہ گزارش کروں گا کہ اس آگسٹ آگس میں جو لفظوں کو چناؤ ہے بہت احتیاط سے کرنا چاہیے اس میں پارلیمانی ہونے چاہیے اس لیے میں لفظ شیطان نشائی چرسی علو کا پتھا حضف کرتا ہوں رول ٹو ایٹی فور جو ہیں اس کے تحت جو ہے الفاظ بھی انڈی سینٹ ہوں گے یا معاشرے میں استعمال کرنا اچھا نہیں ہوگا اس کو حدف کیا جاتا ہے آپ کا خیال ہے کہ علو کا پتھا جو ہے یہ پارلیمانی لفظ ہے یہ تو گالی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ جناب مزاری صاحب سردار ریاض محمود مزاری صاحب جناب میں یہ بولنا چاہتا تھا اس اسیمبلی میں یہ ایک بڑا گندہ ایک رواج یہ کلچر شروع ہو گئے ہمارے اسیمبلی میں یہ ابتدا ہوئی تھی یہ اسیمبلی جہاں ہم کو وہاں سے لوگ شریف آدمی موزد آدمی بنا کے ہم کو یہاں بیجتے ہیں اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے شریفوں کی طرح بولیں گے کسی کے خلاف گالی نہیں دیں گے کسی کی پگڑی کو نہیں اچھا لیں گے یہ ہماری ایک روایت رہی ہے اور یہ پارلیمنٹری لینگویج یہ شروع ہوا ہے گندگی شروع ہوئی ہے یہ جی گندگی شروع ہوئی ہے میرے میرے علم کے مطابق یہ ایٹی ایٹ سے شروع ہوئی تھی پہلے کوئی کسی کو چاہے لائن کے اس سائٹ پہ بیٹھے تھے یا اس سائٹ پہ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے کسی کو گالی گلوش نہیں دیتے تھے بدقسمتی ان ایٹی ایٹ سے شیخ رجید صاحب جو جہاں پارلیمنٹ میں آئے انہوں نے یہ روایت شروع کی اور انہوں نے بی بی شہید بے نظیر کے خلاف اس نے یہ شروع کی تو اس کی وجہ سے آج تک پارلیمنٹ میں یہ گند اچھالا جا رہا ہے چہے پارلیمنٹ کے میمبر ہوں چہے موزز عدلیہ کے جسٹس ہوں ٹھیک ہے انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا آپ کے حق میں فیصلہ دیا وہ ان کے سوچ کے مطابق صحیح ہوگا شیعہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سوچ کے مطابق غلط ہوگا لیکن ہمیں کسی کو جے ان کو گالی دینا یا برا بلا کہنا کوئی ہماری عزت میں یا اس اسیمبلی کی عزت میں کوئی فیدہ نہیں ہو رہا نقصان ہی ہو رہا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کل ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے یہ کوئی سیٹیں ہماری کوئی ریجسٹرڈ ہوئے ہیں انتقال ہوئے ہوئے ہیں نہیں آج ہم بیٹھیں کل ہم یہاں نہیں ہوں گے کل آج وہ وہاں بیٹھے ہیں کل جہاں ہوں گے جو آج اسیمبلی میں نہیں آتے وہ ادھر آئے ہوں گے ایک میری وجہ ان سے پی ٹی ای سے لا تعلقی کا یہ بھی تھا جب ہم آکے اسیمبلی میں بیٹھے تھے تو یہاں ہم نے سوچا تھا کہ یہاں ہم کانون سازی کریں گے اور بردباری سے بات ہوگی اور کانون سازی ہوگی اور ہم گالی گلوش نہیں کریں گے لیکن افسوس کچھ حضرات ہمارے کراچی سے یہاں آتے تھے یا کچھ اور بندے بھی انہوں نے یہاں آکے گالی گلوش شروع کی ان کی گالی گلوش سے ان کو ایک طریقہ کار بنا انہوں نے پوزشنیں اپنی پارٹی میں بنانا شروع کر دی یہ ہی ہمارے ایک بزرگ پی ٹی آئی کے میں نے ان سے جا کے بات کی جب ہم چھ مہینے جب ہمیں گزر گئے ان کا میں نام نہیں لے جب وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے میں نے کہا جناب آپ خان صاحب کو کہیں یہ ہم یہاں موزز آدمی آکے بیٹھے ہیں ہمیں موزز کر کے لوگوں نے بھیجا ہے ہمیں شریف لوگ بنا کے انہوں نے یہاں میں بھیجا ہے ہم یہ اسیملی میں کیا کس قسم کی گند ڈال رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کس قسم کی ہم ہوتنگ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار افسوس کی بات ہے مزاری صاحب میں نے خان صاحب کو کہا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی دوسرا جو یہاں پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس کے خلاف بولنا ہمیں زیب نہیں دیتا ہم نے اگر ان سے جنگ کرنی ہے یا سیاسی میدان باہر بہر ہے اگلے دن جہاں جوئنٹ الیکشن میں جوئنٹ سیشن میں کچھ ہماری مہترمہ ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں آئیں انہوں نے بھی یہ شور مچانا شروع کر دیا یہ پوسٹر یہاں لانا یہاں نعرے بازی کرنا یا سپیکر جب کہے کہ آپ خاموش ہیں بیٹھ جائیں آدمی کو بیٹھنا نہ چاہیے یہ ہمیں یہ اس اس آہ ہاؤس کی عزت ہم نے کرنی ہے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے سپیکر کی بھی عزت ہم نہیں کرتے ادھر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ہمیں عوام اسی لیے ہمیں عوام گالیاں دیتی ہے اسی لیے ہم اپنے عزت کھو چکے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہماری عزت کرے ہم یہاں آکے بیٹھتے ہیں جو ہوٹلوں پہ جو بڑے میں کیا کہوں جس قسم کی وہ گفتگو کریں ہم بھی اس کے طرح کے گفتگو کریں کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے میں آپ کو یہ رکویسٹ کروں گا کہ آپ میروانی کر کے جب بھی یہ کیا ہو آپ سپیکر صاحب اور چیئرمن سینل کو یہاں کوئی پوسٹر نہ لے یہاں کوئی نعرہ نہ مارے پریس گیلری باہر کھڑی ہے پریس گیلری ہے باہر ادھر جس نے بات کرنی ہے جو پوسٹر لگانے بڑی کرے ہوا اس اس فورم پہ اس قسم کی اس قسم کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے اور سپیشلی لیڈر آف اپوزیشن اور حضرہ سے ہم کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کچھ اس قسم کی بات کریں ہم میروانی کر کے سارے اسیمبلی سے رکویسٹ ہے میری یہاں آکے موزنس طریقے سے بات کریں اپنا عزت بھی بڑھائیں اس قسم کی بھی عزت بڑھائیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا جب اس قسم کی بات ہوتی ہے مجھے شرم آتی ہے پتہ نہیں کسی کو اور کو آتی ہے نہیں آتی مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جس وقت ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتی ہیں میروانی جناب تینکیو جی میں بلکل مزاری صاحب میں نے یہ جو الفاظ تھے وہ ایکسپنج کر دی ہیں اور نارف واضی اور پوسٹر لے کر آنا وہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی توقیر کم کرتا ہے وہ اس سے بھی اتناب کرنا چاہیے اس کی بھی رولز جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے جی نیکسٹ سید امین الحق صاحب شکریہ جناب والا آج اگر ملک کی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تقیناً بیچینی نظر آتی ہے اور اسی سیاسی صورتحال کے بینا پر معاشی بہران بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن جناب والا سونے پہ سواگا کہ ایک طرف سیاسی بہران دوسری طرف معاشی بہران اس کے ساتھ ساتھ آئینی بہران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سب نے کیا دیکھا کہ کل یعنی چار اپریل کو ایک بینچ کا فیصلہ آتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ ساتھ رکنی بینچ ہوا کرتا تھا ساتھ سے پانچ بن گیا پانچ سے چار ہوا اور اس کے بعد تین رکنی بینچ کا فیصلہ آیا